ہم وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کا وعدہ ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام اللہ کے حضور میں لکھ دیا گئے ہیں انشاءاللہ کہ یہ دنیا پر حکومت کریں گے یہاں کے لوگ پاک شاہزمین کے لوگ دنیا پر حکومت کریں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے فتنہِ دجال کا مقابلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے آپ نے بڑی ایک اہم بات کی اس میں کہ اللہ کا مقصد ہے اس دنیا میں بھیجنے کا کے عبادت تو ہم عبادت کے علاوہ تو سارے کام کر رہے ہیں تو عبادت کے در ہماری کئی گم ہو گئی ہے یا کھو گئی ہے انٹرسٹنگ عبادت اصل میں کونسپٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت جو میں آپ سمجھوں عبادت کیا ہے آپ کیا کہو گے عبادت ایک تو ہے جو کہ فرض چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتار دی گئی ہیں جس میں نماز روزہ صلاح حج عمرہ زکاة جہاد اور ایک ہے عبادت جو کہ دین ہے which is the way of life یہ میرا کونسپٹ ہے اب اس میں آپ دیں تو بتائیے نارملی آپ کسی سے ڈسکس کریں تو وہ عبادت کو یہ سمجھے گا کہ نماز پڑھنا ذکر کرنا عذکار کرنا عبادت کر رہا ہوں وہ میں ایک جگہ سے نا فوٹو سٹیٹ کروا رہا تھا تو وہ فوٹو سٹیٹ والا بندہ مجھے کہنے لگا کہ اویس بھائی میں پورا دین ادھر ہی کھڑا رہتا ہوں میں تبلیغ میں نہیں جا سکا میں ذکر کے لئے زیادہ ٹائم نہیں ملتا دھجد نہیں پڑھ سکتا نفل نہیں پڑھتا تو میرا کیا بنے گا تو میں نے کہا کہ آپ سے میں کافی عرصے سے کام کرا رہا ہوں آپ کے پاس سکولز کے پیپرز بھی آتے ہیں اور اس طرح کی ڈاکیومنٹس چیزیں آتی ہیں تو کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ پیپر بیچ دی ہوں یا لیک کر دی ہوں یا کچھ ایسا کیا ہو کہتا ہے نہیں ایسا تو میں کبھی نہیں کیا جو مرضی ہو جائے میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا اچھا میں نے کہا یہ آپ کیوں کر رہے ہو اتنی محنت آپ جا کے گھنے ڈاکہ بھی ڈال سکتے ہو کوئی کسی کے ساتھ کوئی دغا بھی کر سکتے ہو مطلب پورا دن کھڑے رہتے ہو اللہ نے آپ کو انٹیلیجنس دیا ایبیلیٹی دیا مجھے میں آپ کو کٹ کروں گا یہ مشورہ ان کا آپ نے لیٹر نہیں لینا یہ مزا کی بات ہے اس ویڈے کو کوئی ڈاکہ نہ ڈالے پلیز میں اسے یہ پوچھ گا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو مطلب اور بھی تو کچھ کر سکتے تو اس نے کہا بچوں کو حلال روٹی کھلانی ہے اس لیے ہم پورا دن کھڑا ہوں بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ دعو لگا کے بھی پیسہ کما سکتے تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی عبادت اسی کا نام ہے بندہ بن کے رہنا غلام بن کے رہنا ہر وقت اس میں رہنا کہ میرا اللہ مجھے نراز نہ ہو جائے یہ عبادت ہے اور یہ اصل ہے یہ پرائمری ہے سیکنڈری ہیں عبادات وہ والی جن کو ریچولز آپ کہلیں وہ سیکنڈری ہیں اور وہ میں سیکنڈری اس لیے کہتا ہوں دیکھیں حدیث میں تو یہی ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے نماز سب سے پہلے ہے لیکن اللہ کے ہاں پوچھ کے حوالے سے مجھے سیکنڈری لگتی ہے اس لیے کہ اگر آپ کے میں نے پیسے کھا لیے دس روپے بیس روپے پچاس روپے تو میں نے اپنی اللہ معاف کرے وہ معافی اور وہ جو ہے نا حساب ایک قسم کا آپ کے حوالے کر دیا اب جب تک آپ مجھے نہیں معاف کریں گے یا میں آپ کے پیسے نہیں دے دوں گا کہ احمد کے دن اللہ بھی نہیں معاف کرے گا لیکن اگر میں نے نماز اللہ نہ کرے ساری عمر نہیں پڑی اللہ نہ کرے اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی مرنے سے پہلے کہ یا اللہ مجھ سے گلتی ہوئی معاف کر دی اللہ کا حقوق اللہ ہے وہ جائے تو معاف کر دے ایک لمحے میں استغفار کرنے سے معاف ہو جائے گا کیونکہ وہ رحیم ہے وہ کریم ہے کیونکہ وہ رحیم ہے کریم ہے لیکن معاملات وہ نہیں معاف کرتا کیونکہ آپ نے دوسرے بندے کا حق کھا لیا ہے تو اس لیے جو عبادت ہیں عبادت ہے نا بندہ بن کے رہے وہ یہ معاملات ہیں ساری دنیا کے اب آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے I don't think so ایسا ہے بہت سارے لوگ ہیں میں اس سائٹی میں چلتا پھرتا ہوں جب ہم چھوٹے تھے تو we have been more closer to ہندوز ان کے ساتھ ہمیں separate ہوئے کم سال گزرے تھے چالیس پنتالیس پچاس سال ہوئے تھے اب ٹائم زیادہ ہوتا جا رہے اللہ والم میرا حسن زن ہے یا کیا ہے لیکن I believe and I feel کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے we are getting away from our bad things YouTube پہ لوگ agree کریں گے کہ پہلے کسی public washroom میں چلے جاؤنا تو دیواریں بھری ہوتی تھی الٹی سی دی باتیں نہیں ہوتی تھی اب بہت کم ملتا ہے ہوتا ہے بہت کم ملتا ہے تو وہ میں کسی سے کہہ رہا تھا تو اس نے کہا پین ہی نہیں لوگ جیب میں رکھتے تو میں نے کہا میں نے کالج کی واشروم میں بھی یہی دیکھا ہے سب اس کی ایک اور ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ اب ڈیجیٹل ریولوشن ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا لوگ نے کہا پین نہیں جیب میں رکھتے وہ ہوتا ہے لیکن کالج کی یا سکول کی واشروم میں تو وہ ہی ہوتا ہے اور وہ نوجوان بھی ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ عبادت نہیں کرتے لوگ نماز روزہ ان میں تھوڑی سی کمی ضرور ہوتی لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بند کر رہے ہیں بہت سارے ہیں میں یہ نہیں کہتا زیادہ ہیں بہت سارے ہیں اور میں بھی یہی وجہ ہے کہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایونچولی ان ایسٹ کے لوگوں ایسٹ میں یہ چیز کافی ہے کہ لوگ مثال کے بعد دیکھیں اسلامی بینک سم ٹائم اگو اب ہر گلی میں آپ کو اسلامی بینک نظر آئے گا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پر بعد میں بات کریں گے میرا نہیں خیال کہ وہ صحیح ہے لیکن لوگوں کے انٹینشن تو دیکھیں کہ وہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں عوام الناس کی سائیڈ سے تو پوزیٹیف چیز ہے کہ انہوں نے اس کو اتنی پذیرائی دیا وہ اپنے دوسرے بینک میں رکھ کے پروفٹ بھی تو کر سکتے تو آئی بلیو کہ یہ ایسٹ کے لوگ کافی امپروو ہو رہے ہیں کافی سیکھ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو توفیق بھی دے گا اور وہ عبادت ہوگی ان فارمز آف اسٹیبلشمنٹ آف اللہ کا نظام قائم کرنے کی فارم میں اللہ کا حکم قائم کرنے کی فارم میں اور معاملات اللہ کے حضور میں کرنے کی فارم میں اور اللہ تعالی نے جن لوگ کو دکھایا ہے وہ کل بھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ سونے کی دکان کھلی بھی ہوگی اور دکاندار کوئی لوک نہیں کرے گا کچھ نہیں کرے گا وہ اپنے کسی کام سے چلا جائے گا اور واپس آئے گا کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس میں اندر داخل ہوگی کوئی چیز بھی نہیں کال سے گئے انشاءاللہ یہ بچ ہم دیکھیں گے اپنی زندگی میں ایک جن سے اللہ کا وعدہ ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام اللہ کے حضور میں لکھ دیا گیا ہے انشاءاللہ کہ یہ دنیا پہ حکومت کریں گے یہاں کے لوگ پاکستان میں کے لوگ دنیا پہ حکومت کریں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم کے ساتھ دیں گے